اتر پردیش کے ہاتھ رس حادثے کے بعد لگاتار ایسی گھٹناوں پر سوال اٹھنے شروع ہو گئے ہیں سوال یہ ہے کیا آخر اس طرح کے آئیوجنوں میں پرشاسن اور سسٹم ہر بار کیوں لا پرواہی برکتا ہے؟ کیا ایسے آئیوجنوں میں نیم قائدوں کی اندیکھی ہوتی ہیں؟ آخر کیوں اور کب تک عام اور نردوش لوگ بار بار ایسی گھٹناوں کے شکار ہوتے رہیں گے؟ انہی سوالوں کا جواب ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے خاص مہمانوں کے ساتھ لیکن سب سے پہلے یہ ریپورٹ دیکھئے لوٹ رہے ہیں بھارت ایک ایسا دیش ہے جہاں آستھا اور شدھا کس تھل لوگوں کے جیون کا مہتوپون حصہ ہے لیکن کبھی کبھی آستھا سے جڑے آئوجنوں میں گم بھی لا پرواہی ترازدی میں بدل جاتی ہے حالی میں ہوئی ہاتھرس کی گھٹنا نے سب کو جھگجور کر رکھ دیا ہے اس حادثے نے کئی سوالوں کو جنم دیا ہے سوال یہ ہے کہ آخر ستسنگ پندال میں بھیڑ مینجمنٹ کی انتظام کیوں نہیں تھے پندال سے باہر نکلنے کی ٹھیک انتظام کیوں نہیں تھے بابا کے نکلنے پر بھیڑ کیوں روکی گئی بھکتو اور بابا کے نکلنے کا گیٹ ایک کیوں تھا کارکرم کی پرمیشن دینے والا پرشاسن کیا کر رہا تھا پرشاسن کی اور سے پندال کا نیرکشن کیا ہوا تھا پرشاسن کی جگہ بھیڑ مینجمنٹ کی ذمہ داری سیوہ داروں کو کس نے سوپی اور سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ پندال میں اسی ہزار لوگوں کو آنے کی پرمیشن تھی لیکن اس کی جگہ دھائی لاکھ لوگ پندال میں کیسے پہنچے کیا چالیس پولیس والوں کے بھروسے تھی ویوستہ یہ ایسے سوال ہے جو صرف ہاترس کی گھٹنا تک ہی سیمیت نہیں ہے بلکہ ان سب ہی گھٹناوں کو لے کر بھی سوال اٹھاتے ہیں جو اب تک ہوتی آئی ہیں آپ کو کچھ ایسے آکڑے دکھاتے ہیں جہاں بھیڑ کے چلتے بھگدڑ مچی اور سیکڑوں لوگوں نے اپنی جان گوا دی سال 2023 یعنی پچھلے سال ہی اندور شہر میں رام نوومی کے دوران ایک پراشین باوری کے اوپر لگائے گئے پتھر کے سلاب ٹوٹ گئے تھے اس سے وہاں بھگدڑ مچ گئی اور اس سے 36 لوگوں کی موت ہو گئی سال 2022 کو جمہور کشمیر کے ماتا ویشنو دیوی مندر میں مچی بھگدڑ میں 12 لوگوں کی موت ہو گئی سال 2015 میں آندر پردیش کی راج موندری میں پشکرم تیوہار کے دوران گوداوری ندی میں ہزاروں لوگ پہنچے تھے لیکن گھاٹ پر مچی بھگدڑ میں 27 لوگوں کی موت ہو گئی سال 2014 میں پٹنا کے گاندھی میدان میں دشہرہ اتصاب منائے جانے کی ٹھیک باد مچی بھگدڑ میں 32 لوگوں کی موت ہو گئی سال 2013 میں مدر پردیش کے دتیا زلے میں رتناگیری مندیر میں بھگدڑ کے چلتے 115 لوگ کو چل کر مارے گئے دیش میں بھگدڑ کی گھٹناوں کی لسٹ بہت لمبی ہے ایسا نہیں ہے کہ صرف دھارمک پندال یا مندیر میں ایسی گھٹنائے ہوتی ہیں چنانوی سبھا سے لے کر ریلوے سٹیشن تک کئی ایسی گھٹنائے دیکھنے کو مل چکی ہے جس کی وجہ سے لوگوں کی موت ہوئی ہے اس کی سب سے بڑی وجہ بھیڑ تنتر کو کابو کرنے کیلئے کوئی ویوستہ نہ ہونا ایسے میں بڑا سوال ہے کہ کب تک ایسی گھٹناوں کے چلتے لوگوں کی موت ہوتی رہے گی بیرو ریپورٹ زی میڈیا بہت یہ خاص میمان اس وقت ہمارے سار جھوٹ چکے ہیں آلوک رنجن سر ہمارے سار جھوٹ چکے ہیں پور چیف سیکیٹری ہیں اتر پردیش سرکار کے بہت بہت سفاغت ہے رنجن سر آپ کا ہمارے شوپر اور ہمارے ساتھ ہیں پروفیسر وکرم سنگھ پور ڈی جی یو پی پولس کے بہت بہت سفاغت ہے وکرم سر آپ کا بھی چرچہ میں آلوک سر چرچہ کی شروعات آپ سے ہی کر رہے ہیں کافی دکھت ہے ہم سب کے سامنے وہ بھیاوہ منظر تصویریں ہیں لیکن اب سوال یہی ہے کہ کہاں چوک ہوئی ذرا سلسلوار طریقے سے بتائیں سر کہ کس اسی اس طرح کے آئیوجن جب ہوتے ہیں تو لوکل پرشاسن کے پاس جایا جاتا ہوگا وہاں سے پرمیشن لی جاتی ہوگی اس کے بعد جو سٹانڈرڈ پروٹوکالز ہیں سر ایس او پیز ہیں وہ کیا ہیں کیونکہ جتنا ہم پڑھ پا رہے ہیں ریسرچ کر پا رہے ہیں میں ہر ایک سٹیپ میں چوک نظر آئیے لیکن میں آپ کے انوحف سے ذرا سمجھنا چاہوں گا سر کی ایس او پیز کیا ہوتی ہیں ان جنرل اس طرح کے آئیوجنوں میں سر دیکھیں یہ بات آپ صحیح کہہ رہے ہیں بہت زیادہ دکھت گھٹنا ہے اور اتنے درہ لوگ کی جان گئی ہے بہت بہت تک کی بات ہے یہ اور سب سے پہلے تمہیں جتنے لوگ کی جان گئی ہے ان کے پرتیت نہیں سمویدنا پرکٹ کرنا چاہوں گا بہت دکھت گھٹنا ہے کیسے وہ لوگ اس کو برداشت کر پائیں گے ان کا پریوار یہ ایک سوچنے کی بات ہے اور لیکن جیسا آپ نے صحیح پوچھا اتنی بڑی گھٹنا کیوں گھٹی کیسے گھٹی اس کی ذمہ داری ہے اس کے لئے ابھی شاسن نے میں سن رہا ہوں جوڈیشل انکوئیری کبھی آدیش دیا ہے جو اچت ہے اس میں جوڈیشل انکوئیری ہونی چاہیے جس سے پتا چلے کہاں کون سے چیز اس کو کرنی چاہیے تھی کی اور جس نے نہیں کری اور کہاں گلتی کی اور جس کی بھی گلتی رہی ہے اس کے برد کاروائی اوش ہونی چاہیے جس سے کی اس طریقے کی گھٹناوں کی پنورتی نہ ہونے پائے اب جیسا آپ نے کہا کہ ہاں ایس او پیس کیا ہوتے ہیں ایسا نہیں ہے جیسا آپ نے سویم بتایا اپنے پروگرام کے شروع میں کہ یہ گھٹنا پہلی بار ایسی بھگدڑ کی ہے سٹیمپیڈ کی ہوئی ہے رتنا گری کی بات آپ نے بتائی اس کے پہلے دوزار تیرہ میں ریل سٹیشن میں کم میلے میں بھی ہوئی تھی اس کے پہلے بھی تمام اور ایک اتحاس ہے اس طرح کے گھٹناوں کا ہونے کا اور جب بھی ایسی گھٹنا ہوتی ہے تو یہ پرشنے پوچھے جاتے ہیں جانچ ہوتی ہے جانچ کے بعد آگے کے لیے ایک ایس او پیس بنای جاتی ہیں لیکن وہ ایس او پیس پڑی رہ جاتی ہیں جو دوبارہ بھی اس طرح کے گھٹنا کر جاتی یہ ہی نہیں جو ڈی اے میں ہے ہمارا نیشنل ڈیزیسٹر مینجمنٹ ایس آریٹی انہوں نے بڑے وسترک روز سے اس ٹائپ کے گھٹناوں کو جو نیچرل کلیمٹی ہیں ارث کوئیک ہیں پائر ہے سٹیمپیڈ ہے ان کو ہینڈل کرنے کے لیے ایس او پیس دیئے ہیں پورے اور وہ اویلیپل ہیں پرشاہ سم کے پاس ہر جگے لیکن ہوتا یہی ہے یہ میں آپ کو بتاؤں یہ رولز و مینویلز آویلیبل رہتے ہیں ان کو کوئی زیادہ دھیان سے پڑتا نہیں ہے اور ان تو دھیان نہیں دیتا جبکہ اس اور دھیان دینا چاہیے یہ تو پہلی بات ہوئی لیکن اگر رولز و مینویلز کو نہ پی دھیان دیا ہو تو یہ تو ایک زلہ پرشاہ سن جو زلہ مجسٹریٹ پولیس پرشاہ سن ان کی پوری ٹیم ہوتی ہے کہ پورے پرشاہ سن کی ذمہ داری ہوتی ہے اور کومن سینس کی بات ہے کہ ہمیں کیا کیا چیزوں کا دھیان رکھنا ہے جیسے اس گھٹنا میں اسی ہزار آئیو جوکو نے بتایا کہ اسی ہزار لوگ آئیں گے اسی ہزار ایک چھوٹی سنکھیا نہیں ہے فرسٹ آف آن کسی سے سچے تھوڑے کہ ایٹی تھاؤزن آ رہے ہیں اگر تو یہ کون لوگ ہے سب سے پہلے تو آدمی کو یہ سمجھنا پڑے گا سمنوے ہونا چاہیے آئیو جوکو کے ساتھ کہ بھائی یہ کون لوگ ہیں کیسے لوگ ہیں کس طریقے کے کراؤڈ آئے گا دیکھیں الگ الگ کراؤڈ کو ہینڈل کرنے کے لئے الگ ویدھی ہوتی ہے بچے اور عورتے زیادہ ہیں بڑھے زیادہ ہیں ینگ لوگ زیادہ ہیں کچھ ٹیپ کی لوگ زیادہ ہیں سٹوڈنٹ زیادہ ہیں کس ٹیپ کی یہ کراؤڈ ہے جیسے یہ کراؤڈ ہے دار میں کراؤڈ جس میں پہلے سے معلوم ہونا چاہیے تھا جس میں مہلائیں اور بچے جو ہیں ادھک ماترہ میں ہوں گے جس لئے معاملہ اور ادھک سینسٹیز ہے تو سب سے پہلے کئی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں کہ پندال میں اتنے بیٹنے کی لوگ کی جگہ ہے کی نہیں ہیں پچھت جگہ ہے کی نہیں entry point کتنے ہیں ایسا تو نہیں کیا entry point کالی ایک ہی دو ہیں اور وہاں پر بھیڑی گھٹا ہو جاری ہے اور کوئی control نہیں ہے exit کے point کتنے ہیں اندر circulate ہونے کی جگہ پولیس فورس لگی تھی پتہ نہیں جاج بتائے گی کتنے لگی تھی اور اگر inadequate لگی تھی تو کیوں inadequate لگی کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ پرشاہسن ایسی گھٹناوں کو روٹین میں لے لیتا ہے کہ ہاں ایسا event ہو رہا ہے روٹین event ہے ہوتا کیا ہے 99% کچھ ہوتا نہیں ہے ایک پرسنٹ جب کچھ ہو جاتا ہے تب سب لوگ سچے جاتے ہیں تو وہ چھوٹی جیسے چیز سمپل چیز میں پتا ہوں آپ کو اس کا ایک ڈریس ریہرسل ہونا چاہیے اس کی موقع ہونا چاہیے اگر یہ سب نہیں کریں گے آپ اور کیول پولیس فورس کو کہہ دیں کہ جاؤں ہاں کنٹرول کرو تو وہ بھی جا کے وہاں پر کھڑا ہو جائے گا چکتا اس کو مالے نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے وہ ترون دھیان ہی نہیں دے گا اپسیلیوٹلی سر بہت بہت گیانوردن ہو رہا ہے جو آپ بات بول رہے ہیں لیکن میں ابھی اپنے گرمار کے لیے میں وکرم سر کے پاس بھی آنا چاہوں گا پروفیسر وکرم یہاں پر بات ہی اُبھر کر سامنے آری جیسا سر نے کہا ایک سیٹ سٹانڈر پروٹوکالز ہیں لیکن سر نے جو کہا کہ پرشاسن ایسی اور اس طرح کے آئیوڈنوں کو روٹین میں لے لیتا ہے یہ سب سے بڑی پروبلم جو ہمارے سسٹم کی ہے کہ روٹین میں لے لینا اب قائدے سر آپ کو وہاں پر اسی ازار کی گیدرنگ ہے وہاں پر کتنا ڈیپلائیمنٹ ہوگا اس کی نفری ہونی چاہیے انٹیسیپیشن ہونا چاہیے کہ وہاں پر کیا کیا مس مینجمنٹ ہو سکتے ہیں اور اس کے انوپاعت میں آپ کو تیاری کر کے رکھنی چاہیے تھی ایسا لگ رہا ہے سر کہ بلکل کامپلیزنسی میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں کوئی سب روٹین ورک ہے چار لوگوں کی بھیڑ ہو یا چار لاک کی بھیڑ ہو ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا یا مان سکتا ہے کہ سر بے شک یہ cumulative failure ہے اور اس میں ایک چرن میں نہیں جیسا شیعانو فرنجن سر نے فرمایا ہے اس میں cumulative failure اور ایس طرح کے failure کو لانے کے لیے بہت پریاس کرنے پڑتے ہیں اکسمات نہیں ہوتا ہے ہمارے ہاں internal security scheme ہے بلکل صحیح کہا لوگ فرنجن سر نے کہ اس کا مہینے میں ایک بار پورا بیاس ہونا چاہیے اور جہاں ترٹی رہ جاتی ہے اس کو جی ڈی میں انٹری کر کے دوبارہ اس کا پورا بیاس ہونا چاہیے کرمچاریوں کی بریفنگ ہونی چاہیے آئیو جکو نے اگر سیدھر کہا کہ یہ مان کے چلیے وہ کیول اس لیے کہا کہ ڈھائی لاکھ آئیں گے تو پولیس وہ زیادہ لگے گی اور جو شروع جمع کرنا پڑتا سرکاری کھدانے وہ زیادہ ہوگا اور آپ نے یہ کر کے اسی ہزار آتے تو اس کا شروع جمع کرا کر کے آپ نے کیول وہی ویوستہ کی لیکن جو complacency آپ نے شروع کہی یہ پورا انداز complacency کا تھا آپ نے جا کے دراصل ورس کے scenario کہ کیا کیا ہاتھ سے ہو سکتے ہیں entry route exit route contingency plans backup اور backup اور backup اس کے تو انتظام آپ نے کچھ کیے ہی نہیں medical emergencies کے انتظامات آپ نے کیے ہی نہیں اور ساتھ دھائی لاکھ اکٹھا ہونے میں گھنٹوں لگتے ساتھ آٹھ گھنٹے کیا city control پوری طریقے سے نہ بگی تھا کوئی CCTV کی ویستہ تھی traffic والے L.I.U. والے کچھ بتا رہے تھے کہ شہر میں اتنے لوگوں کا آوہ گون ہو رہا ہے national highway کی بلکل بغل میں آپ نے وہاں پر جو ایوجر کرایا ہے official traffic جانگ ہوا کم سے کم اسی سے چیت جاتے کہ اتنی بڑی گھین اکٹھا ہو رہی ہے سماگم ہو رہا ہے تو آپ اس کے بارے میں ایک precaution لے سکتے تھے اور ہستک شیف کر سکتے تھے لبے لباب یہ ہے کہ آپ نے سیوہ دار اب جب کہا جائے کہ سیوہ داروں کو دے لیا یہ کس رول بک میں لکھا ہوا ہے کہ سیوہ دار crowd management کریں گے سیوہ دار کچھ بھی سویم بھو بن جائیں لیکن جو ذمہ داری شہر پر شہر پلس کی ہوتی ہے اس سے کوئی اپنے کو جھاڑ نہیں سکتا ہے اور یہی سب سے بڑی چوبتی آپ کو وہاں پوری with a sense of purpose with a sense of determination موقع پر رہنا چاہیے تھا evacuation plan ہونا چاہیے تھا لیکن سارے ایس اوپیز دھرے کے دھرے رہ گئے medical emergencies کا انتظام نہیں تھا اور موق جرسک کی تاگر آپ نے پورا ان کو دے دیا تو آپ نے ایک طریقے سے مصیبت کو دعوت نامہ دیا ہے اور اب جو ضرورت تھی F.I.R. لکھائی اس میں لوگوں کے نام نہیں لکھے جو بابا ہے سب سے بڑے اور ان کے جو پرمک جو چیلے چپاتے تھے جنہوں نے سارا یہ تماشا کیا ہے ان کے بارے میں F.I.R. میں نامزدگی ہونی چاہیے تھا اب ہم arrangement کی بات آتے ہیں arrangements میں عمول چول پریورتل ویڈیو گراپی وغیرہ کا کوئی سلسلہ نہیں تھا اور لوگوں کی موجودگی duty cards duty briefing یہ کہیں نہیں تھا بہرحال اب تو کھر commission بن گیا ہے اس کی جات کی جائے گی جو ترٹی آئیں گی لیکن جہاں ہم کمب ارد کم مہا کم کعور بیلا election سب کنا چکے یہاں یہی لگتا ہے کہ MST میں تو top کیا لیکن درجہ دو کے امتحان میں فیل ہو گئے آپ صحیح کہہ رہے ہیں سر لیکن مجھے یہ ایک چیز اور لگتی ہے جو اپنی تیاری ہیں اور آپ دیکھیں نا میجھے stampeds کی اگر آپ گھٹنائے دیکھیں گے پورا کا پورا internet data سے بھرا پڑا ہے 2005 سے لے کر 2008 سے لے کر مطلب یہاں پر ان کو عدرت کرنی کی آوشکتہ نہیں ہے کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ اور ایک دو تین چار پانچ لوگوں کی موت نہیں ہوئی ہے سیکڑوں لوگ ڈائی سو تین سو کئی مرتبہ ہمارے سامنے ہیں لیکن کیا وہ ہماری پرشاسنک سمجھداری کا حصہ بن پائے یہ اس طرح کے incidences مجھے لگتا ہے کتہ ہی نہیں آلوک سر اب اس طرح کے کیونکہ دیکھیں بھارت میں تو ابھی اس طرح کے religious gathering ہو گئی political gatherings ہو گئی دوسرے protest gatherings ہو گئی اور طرح طرح کی بات آپ صرف ایک بہانہ چاہیے gatherings یہاں پر ہو جاتی ہیں اتنا ویوید کلچر ہے ہم لوگوں کا کہ gatherings ہوتی ہی رہیں گی اور یہ ہر زلے میں ہوں گی ہر بلوک میں ہوں گی ہر قضبے ہر گاؤں میں ہوں گی لیکن اس کے لیے کیا کچھ نظیر ہم لے پا رہے ہیں یا نہیں سر اگر ہم اتنی ساری سٹیمپیڈز کی گھٹناوں سے بھی کوئی نظیر نہیں لے پا رہے ہیں تو کیسے یقین کریں سر کہ آگے اس طرح کے جو gatherings ہوں گی ان میں پھر سے ایسے درباق کے شالی گھٹنا آئے ہاتھ سے نہیں دکھیں گے نہیں نہیں جو آپ کہہ رہے ہیں بہت صحیح بات ہے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جیسے میرے ساتھی وکرم سنگھ جی نے کہا بہت ہی competent لیٹر جنرل پولیس ہو رہے ہیں میں نے دیکھا ہے ان کا کارکال بھی اور ہم لوگوں نے بہت کام کیا ہے رکرم سنگھ جی نے بھی کیا ہے ہم نے بھی کیا ہے تو پوائنٹ یہ ہے کہ میں ایک چیز یہ کہنا چاہوں گا کہ سب سے پہلے چیز تو جیسے ہم لوگ پلیننگ کرتے تھے you have to be prepared for the worst case scenario جب بھی ایسی کوئی بات ہو تو پلیننگ بڑی ڈیٹیل میں جا کے کرنی پڑتی ہے اور کیا چیز گربر ہو سکتی ہے اس کا پورا دھیان پہلے دکھا لینا چاہیے ہو یا نہ ہو پر اس کو اپنے plan میں لے کے اس کی contingency planning ضرور کر لینی چاہیے کہاں پہ کیا گربر ہو سکتا ہے تو اس حساب سے بڑی ڈیٹیل ہے اور جیسے انہوں نے کہا کہ یہ بھی planning ہونی چاہیے کہ باہر ambulance available ہے کی نہیں trauma center پہ doctors ہیں کی نہیں medical emergency handle کرنے کے لیے ہے کی نہیں اگر کوئی بات ہوتی ہے اور وہاں پہ بھی کیسے crowd کو اگر crowd بڑھتا جا رہا ہے تو کب اس کو اس کی entry روک دیں کب کیا کریں یہ سب چیزیں well planned out طریقے سے جو ہے وہ کی جانی چاہیے جیسا آپ نے کہا الگ الگ gathering ہوتی ہے الگ crowd کا nature بھی الگ ہوتا ہے دیکھئے religious gathering کا nature فرق ہے political gathering کا nature فرق ہے ایک اندولنکاری لوگوں کا nature فرق ہے crowd control کی تھیوری theories ہیں جو اس سکھاتا ہے کہ الگ الگ طریقے کے crowd کو آپ کس طریقے سے اس کو handle کریں گے کیسے behave کریں گے تو you have to keep that in mind اور اس طریقے سے کرنا چاہیے سینئر اندھکانیوں کو مجسٹریٹ اور پولیس کو ساتھ ساتھ مل کے موقع کا پہلے سے مہینہ کر کے پوری روستہ کو ایک طرف سے اپنے سامنے دیکھنا چاہیے اگر آپ نے جیسا وکرم سنگھ جی نے کہا بہت اچھی بات کہ آپ نے آئیو جک کو چھوڑ دیا مخالی کچھ پولیس فورس لگا دی تو تو پھر کچھ نہیں ہونے والا آئیو جک کوئی trained لوگ تھوڑی ہیں کہ جو وہ control کریں گے this control is for the administration not for the آئیو جک تو اس کو بڑا دھیان رکھنے کی بات ہے اور آپ نے جو سب سے بڑی بات پوچھیں کہ ہاں یہ گٹنا ہے ہو رہی ہیں چاچے بھی ہوتی ہیں اس میں ایس اوپیز بھی بنتے ہیں لیکن آگے کیسے اس کو رکھا جائے یہ تو بہت بات صحیح ہے یہ تب ہی رکھ سکتا ہے جب اس میں جیسے جانچ ہو اور اگر جس کی بھی کہیں بھی غلطی آئے تو اس کی ویرود کاروائی ہو تو یہ لوگوں کو یہ محسوس ہو کہ اس میں action ہوتا ہے اگر کوئی گر بڑی ہوگی جو بھی involved anybody right from administration to public to or anybody or anybody or anybody who's involved آپ نے بلکل صحیح اور نا جانے کیوں یہ بھارتی منوورتی ہے سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ یہ پرشافسن کی منوورتی ایک طرح سے بن گئی ہے کہ ہم ہر گھٹنا کو stand alone گھٹنا کی طرح لے لیتے ہیں اور پھر جب دو چار دن میں جانچ وانچ ہو جاتی ہے ایک آت دو کاروائیاں ہو جاتی ہیں اس کے بعد ہم سب بھول جاتے ہیں ہم بھول جاتے ہیں ہم dot connect کرنا بھول جاتے ہیں ہم بھول جاتے ہیں کہ پسلے ایک ڈیڑھ دشک میں میں تو ابھی پرانے 1950 کے دشک سے لے کر اب تک کی گھٹناوں کا ذکر بھی نہیں کرنا چاہتا لیکن آپ اٹھا کے دیکھ لیجیے ایک ڈیڑھ دشک کی گھٹناوں میں اور ان میں آپ حساب لگا لیجیے کتنی گھٹنایں اس طرح کی آئیں ہیں لیکن کوئی سبق نہیں لیا جاتا کیونکہ پرورتی ایسی ہو گئی وکرم سر وال سری جنرل میں ایک 2013 کا آٹیکل چھپا ہوا میں پڑھ رہا تھا اور اس میں جو بھارتی بھیڑ کی مانسکتہ ہے اس کو ڈیکوڈ کر لیا تھا بڑے اچھے طریقے سے ایک انٹرنیشنل سینٹر فور کراؤڈ مینجمنٹ ہے اس کے تیرسہ مورے ہیں انہوں نے اور ان کا یہ کہنا تھا کہ انڈیا میں ہائی ٹولرنس فور کراؤڈز ان کراؤڈ سپیس ہے اور خاص طور سے میجر ایوینٹس میں اگر آپ یورپ میں چلے جائیں کسی دوسری جگہ پہ چلے جائیں چار لوگ اگر وہاں پر چپکنے لگیں تو لوگ انکمفٹیبل ہو جاتے ہیں کہتے ہیں کہ صاحب ہٹو ہم انکمفٹیبل ہو رہے ہیں لیکن ہمارے یہاں محسس میں لوگ ہوتے ہیں اور جب تک ایک دم چپک چپک کے ساس لینا دوبر نہ ہو جائے تب تک انکمفٹیبل نہیں ہوتے ہم کیا پرشاسنک جو ٹریننگز ہوتی ہیں ان میں انڈیا کی یہ ہائی ٹولرنس والی مانسکتہ کو پڑھایا جاتا ہے شاید ہم تبھی کچھ تیاری اس لحاظ سے کر پائیں گے سائیکولوجیکل لحاظ سے کاغذی کاروائی کی میں بات نہیں کر رہا ہوں سر بلکل آپ نے صحیح کہا کراؤڈ سائیکولوجی پڑھنا پڑھانا ایک بہت آوشت ہے کسی بھی پرکار کے پولیس اور کانون انیورسہ کے پرمدن میں کراؤڈ کا موب بن جاتا ہے اور اس کی سائیکولوجی کیسے ڈریفٹ کرتی ہے اس کے بارے میں یہ اپنے میں ہی ایک وشہ ہے اور جس کو کہتے ہیں کہ چہرہ پڑھ لینا علوک رنجن سر اور ہم لوگ چہرہ پڑھ لیتے کہ معلوم کر جاتا ہے کراؤڈ کا موب بننے والا ہے آپ نے صحیح کہا ویڈیش پہ پانچ لوگ کٹھا ہو جائیں تو کلاوسٹروفوبک سنسیشن ہونے رکھتا ہے اور ہمارے ہاں ایک لگتا ہے کہ آتنیتا کی بات ہو جاتی ہے لیکن آپ نے اگر اس کی ورستہ نہیں کی کیونکہ کچھ شراؤتی تب چاہتے ہیں کراؤڈ کو ہنساتمک کیسے بنا دیں اور کس طریقے سے آپ کے پاس جو سامان لے اور بہت ہی حاملیس قسم کی چیز ہیں اس کو کیسے ہم ٹول میں استعمال کر دیں مثلا ہم نے یہاں پاس بیڑی ہے سگریٹ ہے ہم نے جلا کر کے جو ماؤنٹڈ پولیس ہے اس میں گھوڑے کو چھوا دیا وہ بالکل بک اپ کر جائے گا اور بھگ در مجھ جائے گی اسی طرح سے بھگ در مجھانے میں افواہ کا کیا رول ہوتا ہے موبائل فون کو کس طریقے سے ہم استعمال کر سکتے ہیں تو ویپنائز آر موبائل فون اس میں دنانا پرکار کی چیت کار بھر کر کے تو یہ تمام چیزیں میں زیادہ اس کا کلاصہ نہیں کروں گا لیکن اس کی چیننگ پولیس ٹیننگ میں ہوتی ہے اور اس کے بارے میں ہوتا ہے کہ کس طریقے سے سادے کپڑوں میں کراؤد میں اپنے آدمی لگائی کہ اگر کہیں ذرا سے بھی سگھو گھاٹ ہو شرارت کی تو اس کے انسار کاروائی کر لیں اسی لئے وچ ٹاؤرز لگائے جاتے ہیں سنسرز لگائے جاتے ہیں کہ آپ پتجنک گتی ویدھی وستو اور ویکٹی اس کو چندت کر کے کاروائی کریں لیکن سب کچھ کرنے کے بعد جو لیسنز ڈاؤن ہیں اگر ہم ان کو نہیں لیں گے شویت پتر ہم نہیں پڑھیں گے انٹرنز تو کرے کرائے تو پانی پھرنا ہی پھرنا ہے ایک دفعہ جاگروف ہو کر کے جو ٹریننگ ہے جو لیسنز ڈاؤن ہیں پرانی در گھٹناو کے ان کو تلے لیں ورنہ آپ دونوں سے باتچیت کر کے دیکھیں ابھی تو اس پہ جانچ ہے اب ہم اتنے نا سمجھ انبھوی لوگوں سے باتچیت کر کے ہمیں یہ سنکیت ضرور مل پا رہے ہیں یہ سمجھنے میں ہمیں زیادہ دکت نہیں ہو رہی ہے کہ کہاں کہاں پر کوتائیاں اور چوک ہوئی ہیں ہم امید کرتے ہیں ان تمام لوپولز کو فکس کیا جائے گا جتنی جلدی لوگوں کی رسپانسیبیلٹی فکس کی جائے گی اگر پرشاسنک عملے سے کوئی غلطی ہوئی ہے وہاں کٹھوڑ سے کٹھوڑ دند دیا جائے دا کی نظیر پیش ہو اور دوسرا یہ جو سیوہ دار اور اس طرح کے جو والنٹیرز والنٹریلی سرویسز بینا کسی ٹرینی کے صرف دعووں پر صرف دعووں پر ہم کو یہ آئیوجن کرنے دیجئے پرشاسن کو بھی اپنے کانفیڈنس میں لے لیتے ہیں یہ سب کی ذمہ داریاں فکس ہونی چاہیے اور جہاں جہاں چوک ہوئی ہے کٹھوڑ سے کٹھوڑ تم سزا ملنی چاہیے اس پر نظر ہماری آگے بنی رہے گی فلال آج ہم نے جو crowd management کو لے کر جو ہماری سوچ ہے پرشاسنک سوچ اور ایک عام سوچ بھی ہے اس کی پرتال کرنے کی کوشش کی وقت نکالنے کے لیے بہت بہت شکریہ آلوک رنجن سر thank you so much for taking time for us and our viewers professor vikram singh سر thank you so much موسیقی موسیقی